بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آپ بعد ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹک ٹاک ہیں کیا کر رہے ہو آج کل آپ لوگ کیا ایکٹیویٹیز ہیں لائف کیسے گزر رہی ہے آپ لوگوں کی میرے ساتھ شیئر کرو اپنی جو آپ کی لائف آپ کی ڈیلی روٹین سب میرے ساتھ شیئر کرو میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سب شیئر کرتی ہوں یہاں پر میں چکن نیہاری بنا رہی ہوں چکن نیہاری کے لئے میں نے چکن لے لیا ہے ایکچولی ہم گھر میں دو ہی بندے ہیں میرا حزبن اور میں تو اسی لئے میں نے صرف چھ سات پیچز ہی لیے ہیں چکن کے اور یہاں پر میں نے آئل ڈال دیا ہے سمپل اور چکن اس میں ابھی میں فرائی کروں گی آپ ریسپی دیکھو انجائے کرو بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت سیسٹی بنتا ہے ویورز یہاں پر ابھی چکن کو میں کروں گی فرائی جب یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو اس کے سائیڈ کو میں کروں گی چینج اور ڈکن رکھ دوں گی پانچ فنٹ تک میں اسے پکھاؤں گی اور پھر جنجر گارلک پیس جال دوں گی جنجر گارلک پیس جالنے کے بعد اس کے جو مسالہ ہے نہاری مسالہ گھر میں جو میں بناوں گی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس مسالے کے لئے میں نے لیا ہے بادیان کے دو پول ایک کھڑی پتہ گرم مسالہ زیرہ اور سب دلائچی ایک دو لانگ ایک دو تین اور ثابت دنیا بس یہ مسالے میں نے لیے اور اس کو ابھی میں گرنٹ کروں گی یہ گر والے مسالے ہیں اور ساتھ میں تھوڑا سا باہر کا جنہاری مسالہ ہوتا ہے تیار وہ بھی ڈال دوں گی تو ویورز آج کل میں ولاغ تھوڑا لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم واپس شفٹ ہو گئے ہیں ابو دبی آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا نا کہ ہم شاد جا آئے ہوئے ہیں ایک دو منت کے لیے تو واپس جائیں گے ابو دبی تو ہاں جی ہم واپس آگئے ابو دبی شفٹ ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اپنے گھر کا ولاغ اپنی نئی سیٹنگ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی سیٹ نہیں ہوئے پوری طرح سے بس کھام کر رہے ہیں سیٹنگ ہو رہی ہے سب بچے ہیں نا تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے آئیستہ آئیستہ کروں گی سب تو پھر آپ کے ساتھ میں ایک لاغ میں شیئر کروں گی ضرور یہاں پر نہاری بن گئی ہے اور گھر واری جو مسالہ میں نے تیار کیا تھا تو وہ بھی ڈال دیا ہے اور ساتھ جو پیکٹ میں تیار ملتا ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اور پھر پانی ڈال دیا ہے اس میں میں نے اور ابھی سے تھوڑا سا پکھاؤں گی پھر اس میں میں آٹر ڈالوں گی تو یہاں پر میں پاس آٹا نہیں تھا تو اس میں میں نے بیسن ڈال دیا ہے تھوڑا سا بیسن میں پانی ایڈ کیا ہے اور وہ ہی ڈال ہے بس جو آئل نکالا تھا وہ یہ ہے سائٹ پر رکھ دیا ہے اوپر تو اس سے میں تھوڑا سا گارنش کروں گی یہاں پر ادرک کے ساتھ اور گرین چیلیز کے ساتھ ہان جی ہماری مزیدار یمی سینہاری تیار ہو گئی ہے اسے ضرور ٹرائے کرو اور انجوائی کرو اور مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کیسے بنی آپ کی بریانی اچھا یہاں پر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی منتلی گروسری جو کہ میں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے کیا کیا مجھے چاہیے تو وہ سب آج ہم نے جانا ہے یعنی ابھی جانا ہے گروسری کے لیے کیری فور ویورز منتلی ایک گروسری لسٹ میں بنا لیتی ہوں لیکن فل منت پر یہ نہیں چلتا فیفٹین ڈیز کے بعد ہمیں پھر دوبارہ جانا پڑتا ہے اور اس طرح اگر کوئی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں کچھ تو وہ بھی لے آتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اسی طرح سے چلتا رہتا ہے فل منت اور سبزی جو ہے وہ تو ہماری ویک لی آتی ہے وہ تو ہم ہر ویک کے فل لے آتے ہیں تو پھر نیکسٹ ویک پھر دوبارہ لاتے ہیں اس طرح تو یہ ہم آگئے تھے ویئر مارچ یہاں پر مجھے وڈن فرید چاہیے تھا تو وہ میں نے ایک لے لیا تھا جنینہ کے لیے کچھ چیئرز وغیرہ چاہیے تھی تو وہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن ہمیں ملے نہیں اچھے سے تو یہاں سے ویئر مارچ سے میں نے کچھ چیزیں خرید لی تھی اور جو باقی فل جو میرا لسٹ تھا تو وہ میں نے کیری فور سے پھر لیا یہاں سے میں نے ان کے لیے باڈی واش اور شیمپو وغیرہ کچھ لیا یہ ہاں اور جو ساری چیزیں تھی تو وہ میں نے پھر کیری فور سے لے لی تھی جنینہ ساتھ ماں ساتھ میں وہ اپنی مسٹیوں میں لگی ہے آپ دیکھ لیں مجھے اپنے نئے گھر کے لیے نئے فلائٹ کے لیے سو چیزیں چاہیے تھی دیکوریٹ کرنے کے لیے تو یہاں سے میں نے وہ چیزیں لے لی تھی سٹکرز وغیرہ چونکہ مجھے ہینڈ میڈ فریمز یہ ساری چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں اپنے میو فلائٹ کے لیے شاپنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہوں ویرمارک آنے کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ کچھ اپنی بیکنگ سٹارٹ کروں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے لیے تو بہت چیزیں لی ہے بس یہاں پر میری شاپنگ یہی تھی ہنجی تو اب ہم چلیں گی کیری فور کی شاپنگ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو آپ لوگ دیکھو انجوائی کرو لائک کرو سبسکرائب کرو اور کومنگ بھی کیا کرو تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں تیکھ کر رہی نہیں یا غلط آپ لوگ پسند کر رہے ہو میرے کام کو میری ویڈیو کو میری کوشش کو میرے لائف سٹائل کو سب چیزوں کو پسند کر رہے ہو یا نہیں تاکہ آپ لوگوں کے خواہش کے مطابق آپ لوگ جیس طرح چاہتے ہو تاکہ میں اس طرح کی ویڈیو بنا اس طرح کے اپلوڈ کرو اس طرح ہمی ساتھ شیئر کرو یہاں پر میں لے رہی ہوں کچھ کپ کیک تو مجھے سمجھ نہیں آرہ رہا تو میں کون سے لوں پر یہ والے لے لیے تھے اور سٹورٹیلر ریپ ہے یہ میں پرس ٹائم یہاں پر لے رہی ہوں پہلے میں نے نہیں لیے تے تو بس یہ میری گروسری ہے آپ لوگ دیکھو جا کے آپ کی ساتھ شیئر کروں کی 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 ہم نے یا موسیقی 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 ہنجی ویورز تو ہم گھر آگئے ہیں اور اب میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اپنی منتلی جو گروسری ہے وہ شیئر کروں گی یہ ہے جنینہ کے ویفر بسکٹس چوکلٹ والے دو تین قسم کے میں نے میکرونی لے لیے تھے یہ ہے پاپکونز لیے ہیں یہاں پر اور یہ چک پیس ہے باربی کین ہے موسیقی 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 اپل پیوری بھی آ گیا ہے آریا کے لیے لے لیا ہے کچھ بسکٹس یہ ہے آل پرپلز فلور بیکنگ کا خیال ہے تو اس کے لیے بھی چیزیں لی ہے میں نے ایگ ہے اور چیز ہے جنینہ کے لیے یہاں پر کچھ چوکلٹس وغیرہ لے لیے تھے تو باہر جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ اٹھا لیتی ہوں اپنے ساتھ تو یہاں پر یہ ہے ویجیٹیبل اور چکن کا جو ہے میگی نوڈلز انرجی ڈرنکس لیے ہیں حضبن نے ہان جی یہ ہے پاپٹ رول کے ٹوٹ پیس جنینہ آج کل یہ کارٹون بہت دیکھتی ہے تو سب چیزیں اسی کے لیے اسی کی چاہیے ہوتی ہے جنینہ کو یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں شان کے مسالے جو ہمارے فیورٹ ہوتے ہیں اور یہ ہے پائن ایپل فریش پائن ایپل ڈبل سپریڈ ہے یہ چوکلٹ سپریڈ ہے ڈوریٹوز ہے میں یہ چیز والی ڈوریٹوز میں کاتی ہوں حلیم مکس ہے اور یہ ہے بوملس چکن اور یہاں پر یہ ہے میرے پیپرونیز یہ دو تین چیزیں میری تھی اس میں اور ساری چیزیں بچوں کی اور گھر کے لیے سب کے لیے ہے لیکن یہ دو تین چیزیں میرے اپنے لیے تھی اور یہ ہے ہین وش ہے اور ڈیٹال ہے ہن جی تو یہ ہے زیپر بیکس جو مجھے چاہیے تھے وینیلا ایسنس ہے اور یہ ڈیلی مسترائزر کریم ہے آریا اور جنینہ کے لیے ہاں یہ مجھے بہت اچھے شیمپو اور ہین واش باڈی واش مل گیا تھا بہت زیادہ اچھا ہے مجھے بہت پسند آگیا ہے یہ تو آج کے بعد میں یہ ہی لوں گی یہ ہے پاپیٹ ٹھول کا پرفیوم جنینہ کا بیبی پاوڈر ہو گیا بیبی ویپس ہو گئے ہیں ویپس ویپس ہے کہ کیا ہے ہاں فائل پیپر ہو گیا اور یہ میرے پاس جو ہے بیٹر نہیں تھا یہاں پر تو وہ ایک لے لیا ہے اور ڈیکوریشن بھی ساتھ ساتھ لے رہی ہوں کیونکہ انہیں فلائٹ کے لیے تھوڑا بہت ڈیکور کرنا ہے تو یہ ہے میری گروسری میری شاپنگ کمفورٹ ہے اور اور آلیف آئل ہے چپس ہے جنینہ کے ٹیشو رول ٹائلیٹ رول یہ ایک مجھے وڈن ٹری میں نے لے لیا تھا اور یہ بیکنگ کے لیے میں نے ایک دو لیا ہے یہ کیا ہے کیک کے لیے اور کپکیک کے لیے یہ ڈیکوریشن کے لیے مجھے کچھ کارڈ وغیرہ بنانے ہیں فلائٹ کے لیے وہ لیا ہے یہ ہے کٹنگ بورڈ لیا ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ چیز یہ لے لیا ہے اور یہ پیمپر ہو گئے ہیں اور یہ جی کرونا جو ہے اس کے لیے جو ماسک ہم پہنتے ہیں وہ لیا ہے تو یہ تھی گروسری آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری گروسری اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو کومنٹ بھی کیا کرو ہاں یہاں پر میں شیئر کر رہی ہوں جنینہ کے کچھ کپڑے جو میں نے لے لیے تھے یہ دو پروکس لیے ہیں ایک دو شرٹ لیے ہیں اور ٹراؤزر لے لیے تھے تو یہ جب ایوننگ میں ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر یہ پہنتی ہے جنینہ تو اچھری آفر لگی تھی تو پھر میں نے لے لیے تھے جنینہ کے لیے اسی طرح سے میں کرتی ہوں مطلب ایک ساتھ ساری چیزیں نہیں لیتی ہر دفعہ جب جاتی ہوں تو ایک ایک دو دو چیز لیتی ہوں ان دونوں کو یہ ہے آریہ جانی کے کپڑے اور یہاں پر یہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ جنینہ کے شوز کیری فور سے یہ دو مجھے مل گئے تھے بہت ہی اچھے پرائس سے اچھی پرائس تھی وہاں پر آفر لگی تھی تو پھر یہ میں نے دو لے لیے تھے جنینہ کے لیے تو یہ تھی میری گروسری میری شاپنگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو بس ابھی میں اجازت چاہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھو اور میں بھی آپ سب لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں خوشیاں پہلا آؤ اور بس یہی ہے میری آج کی اچھی بات تو ابھی دے مجھے اجازت اللہ حافظ